وفاقی وزارت داخلہ نے چاروں صوبوں کے علاوہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومت اسے کہا ہے کہ وہ وفاقی اداروں لحکومت اسلام آباد میں قائم اپنے ہاؤسز پر تائنات قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے بارے میں مکمل معلومات پرام کریں کیونکہ ان کی مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں اس کے علاوہ سابق وزیر آزم عمران خان کی رہائشگاہ بنی گالا کے باہر دوسرے صوبوں سے بلائی گئی سیکورٹی کے نام پر ڈیوٹی دینے والے اہلکاروں کے بارے میں بھی معلومات فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کے گھر کے باہر صوبہ خیبر پختونخواہ اور گلگت بلتستان کی پولیس کے علاوہ فرنٹیئر کانسٹیبلری کے درجنوں اہلکار بھی تائنات ہیں جن کے بارے میں وزارت داخلہ کو مکمل معلومات چاہیے وزارت داخلہ کی طرف سے یہ اخدام اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے ان ہاؤسز پر تائنات قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کچھ اہلکاروں کی تحریک انصاف کے پچیس مئی کے احتجاج کے دوران مظاہرین کو مبینہ طور پر مدد فراہم کرنے اور مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی اطلاعات کی بنیاد پر اٹھایا ہے یاد رہے کہ اسلام آباد میں پنجاب ہاؤس، سندھ ہاؤس، خیبر پختون ہاؤس، بلوچستان ہاؤس، گلگت بلتستان ہاؤس اور کشمیر ہاؤس واقع ہیں اور ان ہاؤسز پر متعلقہ علاقوں کے پولیس اہلکار ہی تائنات ہوتے ہیں اسلام آباد پولیس کے سربراہ ڈاکٹر اٹبر ناصر نے وزارت داکلہ کو ایک خط لکھا ہے جس میں بالخصوص عمران خان کی ریاہشگاہ کے باہر ملک کے دیگر حصوں سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی موجودی سے متعلق رائے طلب کی گئی ہے اسلام آباد پولیس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اس خط کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس بارے میں سرکاری طور پر معلومات حاصل کر سکے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کے اہلکار اسلام آباد پولیس کی اجازت اور ان کو متعلق کیے بغیر کیسے بنی گالا میں جمع ہوئے اس کے علاوہ پولیس حکام کو یہ معلومات بھی درکار ہیں کہ ان میں سے کتنے پولیس اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کے اہلکار مختلف ہاؤسز پر کتنے عرصے سے تائنات ہیں ان کے علاوہ ان اہلکاروں کے سروس ریکارڈ کے بارے میں بھی معلومات فرہم کی جانی چاہیے بی بی سی کے ایک رپورٹ کے مطابق خوفیہ اداروں کی طرف سے کچھ ایسی رپورٹس بھی وزارت داخلہ کو بھیجی گئی ہیں کہ پنجاب اور سندھ کے علاوہ دیگر ہاؤسز اور بنی گالا میں تائنات قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے پچیس مئی کو تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں اس جماعت کے کارکنوں کی ریڈ زون اور بلیو ایریا تک رسائی میں مدد فرہم کی تھی واضح رہے کہ سابق وزیر آزم عمران خانے مختلف عوامی جلسوں میں اس بات کا برملہ اظہار کیا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے جس کے بعد خیبر پختونخواہ پولیس کے علاوہ گلگت بلکستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس کے اہلکاروں کو سابق وزیر آزم کی بنی گالا ریاہشگاہ کے باہر تائنات کر دیا گیا ملک کے ان حصوں میں اس وقت تحریک انصاف کی حکومت ہے قانون نافذ کرنے والے ان اداروں کے اہلکاروں کے علاوہ تحریک انصاف کے کارکنوں کی ایک قابل ذکر تعداد بھی بنی گالا میں موجود ہے تاکہ اگر کوئی عمران کو گرفتار کرنے آئے تو اس کو رکھا جا سکے چند روز قابل اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کی ایک قابل ذکر تعداد میں بنی گالا اور اس کے گرد و نوہ کے علاقوں میں سرچ آپریشن شروع کیا تھا تو پی ٹی آئی کے ان کارکنوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بڑی تعداد میں وہاں پر اکھٹے ہو گئے تھے جن میں زیادہ تر سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے اور جس کے بعد اسلام آباد پولیس نے یہ سرچ آپریشن موقع کر دیا تھا اسلام آباد پولیس کے ذرائع بتاتے ہیں کہ پولیس اور ایف سی نے وزارت داخلہ کی اجازت اور اسلام آباد پولیس کو متلع کیے بغیر سابق وزیر آزم عمران خان کے گھر کے باہر کیمپ لگائے ہوئے ہیں اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ اگر سابق وزیر آزم کسی مقدمے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب ہو اور پولیس اہلکار انہیں گرفتار کرنے کے لیے بنی گالا جائیں تو کم از کم پولیس اہلکاروں کو یہ تو معلوم ہو کہ وہاں پر سیکوریٹی کے نام پر تائنات قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار کون ہیں اور کتنے عرصے سے یہاں پر تائنات ہیں پولیس ذرائع یہ بھی خدشہ ظاہر کر رہی ہے کہ ایسے حالات میں کہیں یہ نہ ہو کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ایک دوسرے پر ہی اسلطہ آنے ہوئے کھڑے ہوں یاد رہے کہ عمران خان کے خلاف اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں دس سے زیاد مقدمات درج ہیں جن میں انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے رہداری زمانت حاصل کر رکھی ہے یاد رہے کہ پچیس مئی کے لانگ مارچ کے بعد عمران پشاور میں خیبر پک سنخہ کے وزیر آلہ کے سرکاری گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں عمران خان کی اپنی جان کو درپیش مبینہ خطرے کے دعوے کے بعد وزیر آزم شہباز شریف نے وزارت داخلہ کو کپتان کو فول پروف سیکورٹی فراہم کرنے کا حکم دیا تھا جس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے درجونوں پولیس اہلکاروں کو سابق وزیر آزم کی رہائجگاہ کے باہر تائنات کیا جبکہ رینجر کے اہلکار اس کے علاوہ ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا